اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو پہلے تو کافی عرصے بعد آن لائن ہونے کے لئے معذرت کافی عرصے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ پرسنل ایسے کام تھے جن طور سے میں آ جائے ویڈیوز نہیں کریٹ کر پا رہا تھا تو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایرانی تیارہ کوسر پہ ایران نے پچھلے دنوں جو ہے نا ایک تیارہ بنایا ہے جو کہ انہوں نے منظر آم پہ آیا ہے وہ ہے کوسر کوسر ایف فائیو امریکن تیارے کا ہی کوپی ہے بہت سے لوگ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو جی ایف سیونٹین کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں یا کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایف فائیو تیارہ ہے یو ایسے کا جو کہ سیکنڈ جنیریشن تیارہ ہے یہ اس کی سیم کاپی ہے اور ایران جو ہے اس کو نائنٹین سیونٹی نائن سے جو ہے ایف فائیو اے بی سی ای تو اس کے مختلف ویڈیانٹس جو ہے وہ یوز کر رہا ہے جو سیم ڈیزائن میں ہے مگر اس کی بس اویونکس چینج ہے تو یہ کوسر بھی ایک جو ہے اسی کا ہی جو اپ گریڈ شکل ہے اور اس کی اپ گریڈ شکل تو نہیں کہیں گے اپ گریڈ کچھ اویونکس اب جو ہے انہوں نے اس میں بہتر کی ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ ٹرینر جہاز ہے کوسر کسی بھی لحاظ سے ایک فائٹر جہاز نہیں ہے ایک ٹرینر ائرکرافٹ ہے اور ایک ٹرینر ائرکرافٹ کے لحاظ سے یہ ایک بہترین تیارہ ثابت ہوگا کیونکہ یہ جو ہے ایک یو ایس اے کا جو ان کی گرمن انڈسٹری ہے اس کا ایک انتہائی تجربہ کار جہاز انتہائی جو ہےنا بہت عرصے تک کامیابی سے جو ہےنا اس جہاز نے اپنا عرصہ گزارا ہے اب یو ایس اے نے اور واقعی تقریبا ساری ہی فورسز نے اس کو جو ہے اپنے اپنے ائر فورس سے نکال دیا ہے صرف ایران کے پاس یہ تیارہ ابھی تک موجود ہے اور جو ورکنگ میں ہیں تو ایران نے اسی تیارے کو جو ہے دوبارہ سے اس کی جو پرانی ایویونکس دی وہ نکال دی ہیں اور اسی ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ نئی ایویونکس ڈال دی ہیں اور اس کو ایک نئی جو ہےنا ائرکرافٹ کا نام دے دیا ہے اب اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی جو ہےنا کچھ تصویریں شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھیں اے فائیو اور ایرانی تیارہ کوسر میں مطلب تھوڑا بہت بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہ ہوتا ہے نا کہ چلو یار انہوں نے نیا تیارہ ایک تیار کیا ہے ایک نئی چیز ڈویلپ کی ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت اپنی کچھ نہ کچھ تو ڈالتے ہیں انہوں نے ذرا صاحب بھی چینجنگ نہیں کی سیم ڈیزائن اٹھایا ہے سیم چیز اٹھائی ہے اور اسی کو جو ہے مجھے تو یہ شاک ہے کہ ایران نے اس کا ڈیزائن فریم بھی نیا نہیں بنایا مجھے لگ رہا ہے یہ پرانے ہی فریم ہے اور اس کے اندر نئی آویونکس ڈالی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ چینج نہیں ہوا کیونکہ اس کے علاوہ آپ پکچرز دیکھیں کوئی فرق نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے میں نے بڑا کوشش کی کہ میں ایسے چیک کرنے کوشش کروں تو مجھے اس کے اندر زمین اسمان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایران نے جتنی اس کے ہائٹ کریٹ کی ہوئی ہے یہ دست ایک ٹرینر تیارہ ہے جو پہلے کہ یو ایس اے نے ایک ٹرینر کے طور پر اس کو یوز کیا تو ان کے بھی ڈبل سیٹر تیارے تھے اس کے بعد ایران نے بھی وہی یوز کیے انہوں نے بھی اس کو ایک ٹرینر کے تیارے کے طور پر ہی لیا ایک ڈوک فائٹر کے لیے اس کے پاس سپیڈ بھی نہیں ہے یہ 1.5 میک کی سپیڈ ہے اس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا ڈوک فائٹر بھی نہیں ثابت ہو سکتا یہ ایک ٹرینر تیارے کے طور پر ہی یوز ہوگا میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایران نے اگر اس کو نئی چیز بنانی تھی ہے اگر اس نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو وہ کچھ نیا بناتا ہے یہ سیکنڈ جنیشن جہاز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک ٹرینر تیارے سے زیادہ کچھ نہیں یوز ہوگا تو اور نہ ہی اس کی پاس اتنی اچھے انجنز ہیں نہ اس کا جو انا اتنا اچھا ریڈار ہے یہ آویونکس بھی اس کے اندر جو ہے وہ نارمل پانی یہ ریشن آویونکس ہیں تقریبا اس کے اندر ڈالی گئی ہیں کیونکہ یہ ابھی گزشتہ دنوں ہی انہوں نے جو ہے اچانک کوسر کا کو منظر آم پر لے کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں دیا نہ ایرانی ائر فورس نے کچھ دیا ہے اور نہ ہی ویکٹی پیڈیا یا بلان کسی بھی ویب سائٹ نے اس کے بارے میں مکمل معلومات دی ہیں تو چند پیکچرز ہیں اور کچھ ویڈیوز ہیں جس کے بناب پر تجزیہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو اس کی سپیڈ ہے وہ مارک 1.5 ہے یعنی پندرہ سو کلومیٹر ہے پر آور ہے اور یہی اس طرح کی اس کی جو خصوصی ہیں تقریبا ایر ایف فائیو جو ایف فائیو یو ایسے کا تیارہ ہے اس سے تقریبا ملتی جلتی ہی اس کی خصوصیات ہیں وہی لمبائی چڑھائی بلکل مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ بلکل وہی سیم ڈیزائن سیم ایئر فریم ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں چینج گیا گیا تو آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا ضرور کبھی نہیں بھولنا کمز کم ایک ہزار لائک تو بنتے ہیں اور جتنا ہو سکے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کو کہیں کہ اسے سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ جو نہیں نہیں اور اچھے اچھی ویڈیوز شیئر کرتا رہا ہوں اللہ حافظ آپ سب خوش رہے ہیں اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو پہلے تو کافی عرصے بعد آن لائن ہونے کے لئے معذرت کافی عرصے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ پرسنل ایسے کام تیجن کی وجہ سے میں جایا ویڈیوز نہیں کریٹ کر پا رہا تھا تو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایرانی تیارہ کوسر پہ ایران نے پچھلے دنوں جو ہے نا ایک تیارہ بنایا ہے جو کہ انہوں نے منظر ہم پہ آیا ہے وہ ہے کوسر کوسر ایف فائیو امریکن تیارے کا ہی کوپی ہے بہت سے لوگ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو جی ایس سیونٹین کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں یا کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو